پہلے تو اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر حفیظ صاحب جی ان کا سب سے پہلے تو ان کا تعریف میں کروا دوں کہ یہ برطانیہ میں ایک تو پاکستانی ہونے کے ناتے ہمارے لیے باعث فخر ہیں کہ یہ کمیونٹی کے لیے بھی سرب کرتے ہیں اور این ایچ ایس کے باقاعدہ ڈاکٹر ہیں سپیشلسٹ ہیں ان سے ہم اکثر مفید مشورے بھی لیتے ہیں اور اپنی چھوٹی موٹی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج بھی ان سے کروا لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب آج کا میں آپ کو تکلیف اس لیے دی میں نے آپ سے ریکویسٹ اس لیے کی تھی کہ بہت سارے ابحام ہیں جو ایک نئی لہر شروع ہو گئی ہے مجھے زیادہ تشویش تب ہوئی جب یہ پتا چلا کہ وہ آج تین جو لوگوں میں وائرس پاکستان بھی جو نئی لہر ہے جو نیا وائرس اس کو اصل میں نیا وائرس کہا جا رہا ہے نئی لہر تو نہیں نیا وائرس تو یہ بڑی confusion ہے لوگوں میں کہ یہ نیا وائرس ہے کیا اس میں اور پرانے وائرس میں کیا فرق کیا ہے مطلب جتنی تحقیق اب تک سامنے آئی ہے اس کے مطابق جی دیکھیں جو وائرس پچھلے سال انہی دنوں میں چائنہ میں فرس ٹائم ہمیں ملا تھا وہ وائرس اور جو وائرس یوکے میں فرسٹ پیک کے دوران یا سیکنڈ پیک کے دوران جو ابھی تک ایک مطلب چل رہا تھا وہ بھی مختلف وائرسز ہیں تو یہ کوائٹ کومن ہے وائرس کے لیے کہ وہ اپنی شکل کو اپنی سیچویشن کے مطابق ایڈجسٹ کرتا رہا ہے چینج کرتا رہا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کچھ مطلب ہم مثال کے طور پر بات کرتا ہوں کہ اگر ہم بیکٹیریا وغیرہ ہیں ہم بار بار انٹی بٹے کھائیں تو وہ رزیسٹنس کرییٹ کر لیتے ہیں بیکٹیریا نے بھی وہ اپنی ایک سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے کہ میں زندہ رہوں مجھے ختم نہ کیا جا سکے تو اسی سیچویشن میں کونسٹنٹلی ایک ایولیوشن کونسٹنٹ چینجز ہونا یہ کسی بھی وائرس کے لیے بہت کامن ہے ہر سال جو ہمیں فلو کے وائرس کا ہم جو انجیکشن دیتے ہیں وہ ایک جو ویکسین ہے وہ ہر سال نہیں چلتی ہر سال اس کو جو ایڈجسٹمنٹ چینجز ہوتی ہیں اس کے مطابق نئی ویکسین بنانی پڑتی تو یہ وہی چیز ہوئی ہے کوویڈ ویکسین اس وائرس کے ساتھ کہ جو وائرس پھیلا ہوا تھا ابھی ریسنٹلی یوکے نے یہ ڈیٹیکٹ کیا کہ اس کی کوئی سٹرین جو ہے وہ چینج ہوئی ہے اور سب سے زیادہ alarming جو ایفیکٹ سامنے یہ آیا ہے کہ نورملی چینجز آر بہت سمال چھوٹی چھوٹی چینجز ہوتی ہیں وائرس میں مطابق گریجولی تو ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہو جائے لیکن یہ all of a sudden ایک وائرس ایسا سامنے آگیا ہے جسے سائنس دنوں نے سترہ میوٹیشنز ڈیٹیکٹ کی ہیں کہ اس کے original وائرس اور اس وائرس کے اندر سترہ چینجز آ چکی ہیں جو کہ مطابق unusual ہے اور uncommon ہے تو اسی لیے مطابق ظاہر ہے اس کو زیادہ جب further study کیا گیا تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ وائرس پھیلتا زیادہ easily ہے مطابق جس طرح اگر وہ کسی کے جسم میں گیا ہو سکتا ہے کہ جو پرانہ وائرس تھا جسم تھوڑا بہت react کرے کوئی immunity اس میں مطابق وہ اور وہ جسم میں enter نہ ہو سکے لیکن یہ وائرس جو ہے یہ مطابق جو بھی تک کے عداد و شمار سامنے آئے ہیں کہ یہ ستر پرسنٹ زیادہ تیزی سے مطابق اس کی مطابق پھیلاؤ ہو رہا ہے جو مطابق آپ نے دیکھا جس طرح آج UK میں پچاس ہزار سے زیادہ ایک ہی دن میں سامنے آگئے ہیں تو حضارہ کے مطابق جو ہی یہ سامنے آیا تو پڑی دنیا نے ایک دفعہ پھر مطابق الٹ ہو گیا ہے UK کی ساری فلائٹس انہوں نے بند کر دی اب جو یورپ کی فلائٹس ہیں یا یورپ کی ٹرانسپورٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پہلے ایک نیگٹیو کرونا کا ٹیسٹ لے کے آئے ہیں کیونکہ ابھی مطابق یہ ایک نئے سیرے سے اس پر سٹڈی شروع ہوگی ہے نئے وائرس کی اوپر تو ابھی تک جو اچھا سائن یہ ہے کہ جو نئے وائرس کی وجہ سے بھی لوگ زیادہ بیمار نہیں ہو رہے جو بیماری کی سیچویشن ہے وہ اگزیکلی سیم ہے لیکن جو نمبر آف پیشنٹس ہیں وہ بڑھ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں جب جو ٹوٹل نمبر جتنا بھی مطابق میں فر اگزمبل پچاس ہزار اگر ڈائیگنوز ہوئے نئے تو ہو سکتا کہ اگلے دو تین ہفتے میں ان میں سے ایک دو پرسنٹ تین پرسنٹ لوگوں کو ہسپٹل کی ضرورت پڑے لیکن اگر آپ کا اوریجنل نمبر اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو ہیلتھ سسٹم کے لیے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے اس کو قابو کرنا آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ ایک سوال پھر اس پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ڈیتھ میں کوئی فرق نہیں پڑا لیکن اس کی جو ٹرانسمیشن ہے یعنی اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے تو اس سے تو پھر یہ تاثر لیا جائے کہ وائرس بیسیکلی وہ یہ نیا وائرس نہیں ہے لیکن اس میں چونکہ اس کی طاقت پچھلے والے سے کچھ زیادہ ہے تو اب تک جو امواد سامنے آئی ہیں اس میں کیا ایسی بھی ہیں جس میں یہ کہا جائے کہ یہ نیا وائرس کی وجہ سے ہوئی ہیں یا اس نے زیادہ تیزی سے ایفیکٹ کیا ہے باڈی کو جی ابھی میرا خیال ہے تو ارلی ہے ہم جو ہے نا دیٹس کا بارے میں فائنل کچھ کہا نہیں سکتے لیکن جو ڈیزیز پروڈیوز ہو رہی ہے جن لوگوں کو نیا وائرس بھی ہوا ہے ان کو ڈیزیز سیمٹمز اگزیکلی وہی ہیں جو پہلے وائرس کی طرح تھے اور کوئی زیادہ ان میں شدد بھی نہیں ہے اور ابھی تک جو ارلی ڈیٹا ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ زیادہ ہاسپٹل ایڈمیشنز بھی اس سے زیادہ نہیں ہوں گے لیکن چونکہ نمبر آف پیشنٹس جو افیکٹ ہو رہی ہیں وہ زیادہ ہیں تو آٹومیٹکلی ہاسپٹلائزیشن بھی زیادہ ہوگی اور آٹومیٹکلی ازار ہے کہ اسی کا ایک پروپورشن ڈیٹس کو بھی اثر ہوگا ڈاکٹ صاحب یہ جو ویکسین آلریڈی آ چکی ہے مارکٹ میں فائزر کی آگئی ہے اور ایک اور مڈرنہ تیار ہے یوکے کی جو اکسفورڈ کی ہے وہ بھی تیار ہے کیا وہ اس نئی جو میوٹیشن سیونٹین سے کوئی ویکسین تیار ہوگی ساری جو ارلی سٹڈی ابھی سامنے آئی ہے اس پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جو میوٹیشن اتنی زیادہ نہیں ہے اور سائنس دانوں کا خیال یہ ہے کہ جو ویکسینیشن ہے وہ اس پہ بھی کارا مد ہوگی تو مطلب ابھی تک بڑی اچھی مطلب جو نا اس کی ہے بات لیکن جو ڈر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر یہ میوٹیشن ہوئی ہے تو اور میوٹیشن بھی ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ چینج ہوتے ہوتے ایک ایسا وائرس سامنے آجا جو ویکسین کی پکڑ سے باہر ہو جائے تو اسی سے ہی زیادہ ہماروں تھوڑا سا پینک ہے ہمیں دعاق صاحب آخر میں یہ بھی بتا دیں میں نے آپ کا بہت وقت بھی لے لیا مجھے اب یہ بتا دیں کہ آپ نے ویکسین لگوالی ہے چند دن پہلے آپ کی میں نے دیکھی تھی وہ ایک پوسٹ کہ آپ نے ویکسین لگوالی اس پہ بڑے ایک ابحام چل رہے ہیں پوری دنیا میں ہی چل رہے ہیں کچھ پاکستان میں بھی ہیں کہ وائرس ساری ویکسین کی وجہ سے یہ ہوگا وہ ہوگا بہت ساری کمپلیکیشنز ہوں گی آپ نے چونکہ پہلے تو اپنا بتائیے گا کہ لگوانے کے بعد آپ کو کیسا فیل ہوا اور آپ چونکہ مسلم بھی ہیں پاکستانی بھی ہیں آپ اس میں بھی کچھ تھوڑی سی تحقیق کی ہے آپ نے کہ واقعی اس میں کوئی ایسی جس سے ہم ہمارے کوئی ایمان میں یا کوئی ہماری جسم میں تبدیلیاں ہو جائیں گی دیکھیں جو بہت زیادہ اس بارے میں میٹس پھیلی ہوئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور زیادہ تر کا جو کوئی بیسس ہے وہ کوئی سائنٹسک لوگ بات نہیں کر رہے ہیں لوگوں کی اپنی پرسپشن نون میڈیکل لوگوں کی طرف سے زیادہ بات آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو جسم کا ڈی این اے چینج ہو جائے گا یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے جس ڈی این اے سے اللہ نے آپ کو بنا دیا وہ تو اب قائم ہے وہ دوسری طرح ہی رہے گا اور جو یہ آر این اے ویکسین جو کریئٹ ہوئی ہے جو فائزر والوں کی آئی ہے تو وہ ڈی این اے کے آپ کے اندر جاتا ہی نہیں ہے وہ نیوکلیس جو سیل کا سینٹر ہوتا ہے اس کا تو وہ پہنچتی نہیں ہے تو مطلب اس کا جو پروسیس ہے بڑی سائنٹسک بات ہے لیکن میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا اسے ایم آر این اے کہتے ہیں مسینجر آر این اے کے طور پر وہ کام کرتی ہے تو اس میں نہ تو آپ کے جسم میں کوئی چپ انسٹ ہوتی ہے نہ آپ کا ڈی این اے چینج ہوتا ہے یہ ساری مطلب نا ان باتوں کی کوئی سائنٹ فک بیسز نہیں ہے اور مجھے کوئی ہزیٹیشن نہیں ہوئی جب میں نے جا کے ویکسین لی اور بلکہ میں کافی سیکیور محسوس کر رہا ہوں کہ اب جو نیا وائرس بھی آیا یا جو فیوچر بھی آئے گا خاص طور پر جو ہائی رسک گروپ کے لوگ ہیں ہماری ایتھنک منورٹیز ہے یا ہسپٹل ورکرز جو ہیں تو میں تو سب کو رکمنٹ کروں گا پلیز آپ اس میں ضرور لگوائیں چونکہ اس کے اوپر جتنے ٹیسٹ جو سیفٹی میزرز ہونے چاہیے تھے وہ ہو چکے ہیں اور ہم ان سے سیٹسفائیڈ ہیں جب سب ایک رہ گیا میں نے پوچھا تھا کہ آپ کو لگوانے کے فوراں بعد جو سنا ہے کہ اس کے فوراں بعد چکر آتے ہیں یا بخار ہوتا ہے اس ٹائپ کی وہ اس کے جو ہے کیا اثرات رہے ہیں جی مطلب مجھے دو سیمٹمز یا سائیڈ فیکٹس آپ کہیں تھے مائنر سی ہیڈک تھی جو کہ صرف دن کے ٹائم رہی مجھے اسی دن دو تین دفعہ پیراسکا وہ لینی پڑی اور ہلکی سی عام درد تھی جو وہ بھی بارہ گھنٹے کے پہ ہوئی اور چوبیس گھنٹے کے بعد وہ بلکل ٹھیک ہونا شروع ہوگی مطلب نہیں سیریس میجر بہت مائل تھے اور یہ بھی سب کو نہیں ہوتے یہ جو سائیڈ فیکٹس ہیں مطلب وہ تو ہر ویکسین ہر دوائی کا حصہ ہے کہ جسم فائٹ کرتا ہے ایک پروسس ہے تو مطلب ان سے ڈرنا نہیں چاہیے آپ کیا سجیست کرتے ہیں کہ ویکسین لگوانے کے فوراں بعد انسان دوائی کھا لے پیراسٹامال کیونکہ ہر آدمی میں تو یہ نہیں آئیں گے کوئی جس کو اگر ہو تو وہ پیراسٹامال جو ہے وہ سمپلی جسے پرابلم ہے اگر کوئی آپ کو محسوس ہو رہا کوئی ایسی چینج ہے تو وہ لے برنا ضرورت نہیں جاکس صاحب بہت شکریہ مجھے پتہ آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے خاص کریں ان دنوں میں لیکن اس کے باوجود آپ محبت کرتے ہیں شفقت کرتے ہیں اس کے لیے ہم ہمیشہ آپ کے مشکور ہیں تینکیو بری مچ شکریہ شکریہ